السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایسا فلی اورگینک پیسٹی سائیڈ اور تقریباً پانچ سے دس روپے میں تیار ہونے والے پیسٹی سائیڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ کو اس کا طریقہ بنانے کا بتاؤں گا اسے آپ اپنے پودوں کے اوپر سپری کر سکتے ہیں اور اپنے پودوں پر لگی ہوئی بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے یہ سپری بنانا اور اس کے بہت سے فائدے ہیں یہ آپ کے پودوں کے اوپر لگی ہوئی بے شمار بیماریوں کو ختم کرنے میں مدد دے گا اس کا کوئی بھی پودوں کو نقصان نہیں کیونکہ یہ فلی اورگینک ہے تو چلیے دوستو اپنی یہ چھوٹی سی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر دیں تو دوستو یہ پاور فل اورگینک پیسٹی سائیڈ بنانے کے لیے آپ نے اپنے کچن میں جانا ہے اور وہاں سے آپ نے سب سے پہلے یہ جی ریڈ چلی لے لینی ہے جو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ریڈ چلی ہر کچن میں موجود ہے اور ڈیلی یوز ہونے والی چیز ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں چاہیے وہ ہے دار چینی جو گرم مسالے میں ہمارے استعمال ہوتی ہے دار چینی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے دیکھتے ہی آپ پہچان گئے ہوں گے اسے بھی یہ بھی آپ کو آپ کے کچن کے اندر سے ہی ملے گی آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ دار چینی آپ نے بالکل اس طرح سے پاورڈر کر لینی ہے کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی چیز سے آپ اسے باریک کر لیں آپ کو یہ دونوں چیزیں آپ کے کچن سے آسانی سے مل جائیں گی اب ان سے ہم پاور فل پیسٹی سائیڈ بنانے والے ہیں پاور فل پیسٹی سائیڈ کا فائدہ کیا ہے ان دونوں چیزوں سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے ہمارے پودوں کے اوپر جتنے بھی ہمارے خوبصورت پودے ہیں کوئی بھی ہمارا فلاور پلانٹ ہے یا کوئی بھی ہمارا پھل والا پلانٹ ہے ان کے اوپر آج کل بہت سی بیماریاں اٹیک کر رہی ہیں ملی بگ ان دنوں بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے لیف مائنر اور مائٹس اور وائٹ فلائی جو کہ بہت زیادہ ہمارے پودوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایسا پاورفل پیسٹس سائیڈ تیار کر کے ہمیں دیں گی کہ یہ جتنے بھی کیڑے آپ کے پودوں کے اوپر پودوں کے اٹیک کرتے ہیں اور پودوں کو خراب کر دیتے ہیں یہ پیسٹس سائیڈ انہیں ایک سے دو سپلے کے اندر ہی ختم کر دے گا اور اس پیسٹس سائیڈ کا کوئی نقصان نہیں اورگینک پیسٹس سائیڈ ہے اسے آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور فری میں تیار کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے جی کہ ہم نے کسی بھی کھولے برتن کے اندر تقریباً ایک سے ڈیل لٹر پانی لے لینا ہے اور آپ نے تقریباً ایک چمچ آپ نے ریڈ چلی کا لینا ہے صرف ایک چمچ آپ نے ریڈ چلی لینی ہے اور اس ڈبے کے اندر آپ نے ایسے ڈال دینی ہے اس پانی کے اندر اسے اچھے طریقے سے ایک دفعہ آپ اسے میکس کر دیں اسے میکس کرنے کے بعد اب ہمارے پاس مجود ہے دار چینی اس کا ہم نے آدھا چمچ تقریباً آدھا چمچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی یہ جی یہ دار چینی کا ہم نے اس کے اندر آدھا چمچ ایڈ کر لیا اب اس پانی کو اچھے طریقے سے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے ہلانا ہے تاکہ جو ریڈ چلی ہے اور دار چینی ہے اس پانی کے اندر اچھے طریقے سے میکس ہو جائے اچھے طریقے سے میکس کرنے کے بعد اب ہم کریں گے کیا کہ تقریباً اسے چوبیس گھنٹے کے لیے ایسے ہی تیار ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ ڈریکٹ اسے ابھی یوز نہیں کر سکتے یہ تقریباً تیار ہونے میں چوبیس گھنٹے لے گا تو چلیے دوستو اسے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً چوبیس گھنٹے کے لیے اور یہ یاد رکھیں کہ اسے شیڈی ایریا میں آپ نے بند کر کے رکھ دینا ہے آپ نے اسے فل سن لائٹ میں بلکل بھی نہیں رکھنا تو ملتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے بعد اب ہمارا پیسٹی سائیڈ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اسے اب ہم اپنے پودوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو اسے اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے جی کہ آپ نے کرنا کیا ہے کوئی بھی ایک سے ڈیل لیٹر پانی کی بوٹل لے لیں خالی آپ کے پاس موجود ہوگی اور اس لیکوڈ کا یہ جو لیکوڈ ہے اگر اسے آپ چھان سکتے ہیں کسی بھی چین سے تو چھان لیں ورنہ یہ جو ہم نے میٹیریل اس کے اندر ریڈ چلی اور دار چینی کا پاوڈر اس کے اندر ڈالا تھا وہ نیچے میں اٹھ چکا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے آدھا لیٹر جو ہے کہ یہ لیکوڈ آپ نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے ایسے آپ نے ایک لیٹر پانی کے اندر آدھا لیٹر یہ لیکوڈ اٹھ کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آدھا لیٹر اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا ہے اب ہم اسے اپنے پودوں کے اوپر اپلائی کریں گے تو کوئی بھی آپ کا پودا ہے کسی بھی قسم کا آپ کا پودا ہے اس پری کو آپ اس کے اوپر آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ آپ کو اتنا اچھا ملے گا کہ آپ اسے بار بار بنا کر اپنے پودوں کے اوپر اپلائی کریں گے اسے آپ اپنے سبزی والے پودوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں آسانی سے ان کے اوپر بھی بہت سے کیڑے مکوڑے اٹیک کرتے ہیں آپ ہر اپنے سبزی والے پودے کے اوپر اسے سپری کر سکتے ہیں تو ہر پندرہ سے بیس دن کے بعد اسے آپ سپری کر سکتے ہیں اور اپنے پودوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئے ہیں والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے